ویلکم ٹو یور یوٹیوب چینل کیپٹن پی کمار آج جو میں ایک سوال ہے آپ کا اس کا جباب دینے والا ہوں what to do after cpl بہت ہی جینوین question ہے ہم کوئی بھی training کرتے ہیں لائف میں یا کوئی بھی career چنتے ہیں یا ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایک دماغ میں ایک سوال سا رہتا ہے کہ اس کے بعد میں کیا کروں گا mbps کے بعد میں کیا کروں گا which is very good i really appreciate it reason کیونکہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر ہمیں پائلٹ بننا ہے یا ہمیں انجینئر بننا ہے تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ انجینئر بننا تو ہے لیکن انجینئر بننے کے بعد میں کیا کروں گا یونیفارم پہن لی ٹھیک ہے آپ پائلٹ بن گے آپ ڈاکٹر بن گے تو ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے کیا کرنا پڑتا ہے تو وہ جاننا ایک بہت ہی جروری ہوتا ہے which is very nice question so i would like to explain کہ آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ cpl کے بعد کیا کرنا ہے کیا options ہوتے ہیں آپ کیا کر سکتے تو i am sure کہ till cpl آپ کو ساری جانکاری ہے یہ ایسا میں assume کر رہا ہوں تو cpl کرنے کے بعد cpl بھی کئی طریقے سے کیا جاتا ہے ایک تو آپ نے اگر single engine پہ cpl کیا ہے تو اگر single engine پہ cpl کیا ہے تو آپ کے پاس options ہیں کہ اگر کوئی airline Boeing کی ویکنسی کے ساتھ آتی ہے تو اس میں multi engine کی requirement نہیں ہے آپ apply کر سکتے ہو Boeing کی type rating کر سکتے ہو آپ ATR کی type rating کر سکتے ہو اس کے لیے multi کی requirement نہیں ہے تیسرا option آپ کا جو بچتا ہے وہ ہے آپ instructor بن سکتے ہیں آپ آپ کسی بھی flying club میں اگر آپ single engine سے cpl آپ نے کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور elaborate کروں گا کہ آپ نے صرف single engine fly کیا ہے آپ کے aircraft پر multi engine کا endorsement نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس تین option ہے کہ یا تو آپ کسی airline میں select ہو جاؤ جس کے پاس ATR ہے یا آپ کسی airline میں select ہو جاؤ جس کے پاس Boeing ہے تو ان دونوں aircraft پر آپ کو multi engine کی requirement نہیں ہوتی ہے اور تیسری چیز جو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی flying club کو join کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ API ہوتا ہے اس کا assistant pilot instructor جو بنتے ہیں اس کا آپ کو وائیوہ نکالنا پڑے گا وائیوہ کے بعد جو اس کی training ہے 20 گھنٹے اور آپ کو ایز APIC کرنے پڑتے ہیں تو وہ training کر کے آپ جیسے ہی آپ کا API بن جاتا ہے آپ assistant pilot instructor بن جاتے ہو you can apply for instructor job تو یہ تین option بچتے ہیں اگر آپ نے single engine سے cpl کیا ہے اب اگر آپ نے cpl multi engine کے ساتھ بھی کیا ہے means کہ جو multi engine کی بھی training آپ نے endorse کرائی ہوئی ہے اپنے cpl پر تو آپ کے پاس ایک option اور بن جاتا ہے کہ کوئی بھی airline اگر ہو سکتا ہے multi engine تو جو بھی جیسے airbus کی requirement ہے آپ airbus کی type rating without multi engine endorsement نہیں کر سکتے ہو تو multi engine کے بعد آپ ایٹی آر والے میں بھی apply کر سکتے ہو boeing والے میں بھی apply کر سکتے ہو airbus والی airlines میں بھی apply کر سکتے ہو اور instructor جہاں پر جس flying club میں آپ کا multi engine ہے وہاں پر training لے کر کے یا کسی اور flying club سے training لے کر کے آپ multi instructor بھی بن سکتے ہو multi engine کو سکھانے والے instructor بھی آپ بن سکتے ہو تو یہ آپ کی available in terms of flying schools and airlines کی job ہو جاتی ہیں اور cpl کے بعد آپ بہت سارے corporates charter جیسے آپ کے جیسے جو بڑے بڑے business man ہوتے ہیں جو بڑی بڑی company ہوتی ہیں جو اپنے personal aircrafts رکھتی ہیں آپ cpl کے بعد ان سے بات کر سکتے ہو ان کے aircraft کے according آپ type rating کر سکتے ہو اور ان کو join کر سکتے ہو کیونکہ وہ airlines نہیں ہیں وہ تو charter companies ہیں ان کے بہت کم aircraft ہوتے ہیں اور الگ type کے aircraft ہوتے ہیں جیسے کسی کو 20 seater aircraft کی ضرورت ہے تو وہ airbus تو کھڑی کرے گا نہیں جیسے ہمارے گھر پہ ہمیں کبھی two wheeler چاہیے تو two wheeler رکھتے ہیں four wheeler میں بھی سب کے اپنے الگ الگ segment ہیں سیم کہانی آپ کی یہاں aviation میں آتی ہے تو charters میں آپ common نہیں جاتے ہو cpl کرنے کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہو interview conduct کرا سکتے ہو اور ان کے specific aircraft کی آپ کو type rating کرنے پڑے گی so these are the available options after cpl i hope i have given you enough knowledge what you can do after cpl if still if you have any question in your brain you can comment below or you can connect with me on instagram i would love to help you thank you so much have a good day your captain p kumar